فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنة للمتین والنار العسین سم السلاة والسلام وعلى شرف المرسلین وخاتم النبیین سید الولین والا خرین خیر المبشرین والمدرین سیدنا ونبینا وشفینا بالقام مار محمد سیدنا ونبینا 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 اما بعد فقط قال اللہ سبحانه سیدنا ونبینا 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 آلہ زمین و آسمان کا روشن کرنے والا انسانی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب فرما رہا ارشاد ہوتا ہے کہ گروہ مردم اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں ایک نور اور دوسرے کتاب مبین بڑی نورانی آیت ہے جسے سن کے اہل ایمان کے دل نورانی ہو جائے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو گویا آیے کریمہ اہل ایمان کے لیے مشعل راہ بن گئی ایمان کی راہیں صاف نظر آنے لگیں اور ارتداد کی ظلمتیں کافور ہو گئیں سواد باطل میں حق کا جلوہ نظر آنے لگا اور ہے بھی یہی کہ نور ہی تو وہ چیز ہے جس کی بدولت گمراہوں کو ہدایت ہوتی ہے بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے کارما منزل مقصود پہ پہنچتا ہے یاد رکھئے کہ اگر یہ نور نہ ہوتا تو بلاندھیر ہو جائے گا سلوات رہے ہیں اور آج کل تو حضور روشنی کا زمانہ ہے پرانی روشنی نہیں نئی روشنی کی پکار ہے کور دل کور دانش نہیں بلکہ روشن ضمیری قاہد ہے اور پھر بھی ہر ایک کو نورہی کی جستجو ہے نورہی کی تلاش ہے اس لیے کہ نورہی کی بدولت اشیاء کا حسن و قبھو سمجھ میں آتا ہے اچھے اور مرے میں انتیاز ہوتا ہے ہر روبرد میں فرق کیا جاتا ہے نزل اسمار اسی کے سبب واقع ہوتا ہے کشتیاں ساحل مراد پہ اسی کے سہارے پہنچتی ہیں جواہرات میں چمک اسی کے تصدق میں پائی جاتی ہے غرص کے عالم کا ظلمت قدائی اسی سے پر نور بنا رہا ہے اچھا علاوات بیجن محمد بیجن اور آپ تو اور باب نظر ہیں کبھی اس پہلو پر بھی غور فرمایا ہوگا کہ یہ شب بھر طیور اپنے اپنے آشیانوں میں کیوں خاموش رکھتی ہیں یہ صرف اس لیے کہ ظلمت شب ان کا محاصرہ کیے رکھتی ہے اور رات کی تاریخی کا پہرہ ان کے آشیانوں پر رہتا ہے نہ وہ دن کسی چہل پہل ہے نہ وہ زمزمہ سنجیاں ہیں نہ وہ نغمہ ریزیاں ہیں نہ وہ چہچہیں ہیں کچھ نہیں ادھر ظلمت شب نے اپنا بستر لپیٹا اور نور سہر خیمہ زن ہوا اور شم سے منیر نے عالم کو جگمد آیا اور نصیم نے شب کے سونے والوں کا بازو ہلایا تو بینوں نے بھی شاخِ گل کے ممبر پہ بیٹھ کے نغمہ سنایا سارے چمن کی دنیا جاگ اٹھی نونِ حالانِ چمن وید میں جھومنے لگے گلشن میں ایک نئی بہار آ گئی یہ سب نور کی آمد آمد کی خوشیحی میں تو ہوتا ہے معلومہ کے نور ہی وہ چیز ہے کہ جو مردہ دلوں کو زندہ بنا دیتا ہے جو غم کو مسرد سے بدل دیتا ہے جو خیزان کو بہار کا رنگ دے دیتا ہے اور اس کا تو اپنی طالب علمی کے دور میں ایک دو مرتبہ نہیں سیکڑوں مرتبہ تجربہ ہوا ہے کہ چراغ جلا کے سامنے بیٹھ گئے کتاب پہنے شروع کی ادھر کوئی مطلب کی بات آنے لگی اور ایک مرتبہ ہوا کا وہ تند و تیجھوں کا چلا کہ چراغ کو بجھا کے نکل گیا اب نہ پوچھئے کہ کیا اندھیر ہوتا ہے کیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے کتاب کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے قروف سکتے میں پل جاتی ہے مختوں کے چہرے اتر جاتی ہے دائروں کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے سطروں میں ماتن برپا ہوتا ہے مطلب کا رنگ سخت ہو جاتا ہے خاشیے کی بزم زیر و زبر ہونے لگی ہر ہر سیاہ پوچھ نظر آتا ہے یہ صرف اس لیے کہ نور نہ رہا حالانکہ کتاب اب بھی موجود ہے اس کتاب اب بھی موجود ہے اس سمجھ میں نہیں ہے یہ بارکیں اب بھی سامنے ہیں مگر پہلے میں نہیں آتی ہے مطالب اب بھی موجود ہیں مگر ذہن نشین نہیں ہوتے مختاب بھی موجود ہے مگر نختہ نظر میں دم نہیں کہ یہ نظارہ کر سکتے ہیں ایک چراخ کے گل ہو جانے سے یہ ہنگامہ ہو گیا ایک شما کے خاموش ہو جانے سے یہ اندھیر برپا ہو گیا میں اس مجیے پہ پہنچا کہ محض کتاب کافی نہیں ہے اسے سی لیے اس نباز فکر کیا اپنی حکمت و مسلحت سے ان دو چیزوں کا انتخاب کیا ایک نور اور دوسرے کتاب مبین علم ہوتا ہے کہ اگر محض کتاب مبین کافی ہوتی تو پھر نور کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ روز مرہ کی چیزوں میں دیکھئے کہ نور کی کیا اہمیت ہے اور نور کا وجود کتنا ضروری ہے اس منظرِ عرض و سمانے جب کائناتِ جسد کو سجنا شروع کیا وجود کی مسند بشائی قلب کا فرما روا بنایا دماغ کو وزارت کا حدا دیا روح و مادے کے رشتے ملائے حواس کے پہرے بٹھائے آزا کے خادم بنائے تو اسی ظلمت قدے میں باصرہ کے چراغ بھی تو جلا ہے دیکھنا لیں آپ کے کائناتِ جسد میں ہر ہر عزو اپنے اپنے محل پر ہوتا اور محض یہ نورِ بسر نہ ہوتا یہ آنکھوں کے چراغ نہ جلائے جاتے تو کیا انسان کسی کو مو دکھانے کے جب فرض کیجئے کہ دو آنکھیں نہ ہوتی بھی دو آنکھیں نہ ہوتی محض ایک ہی ہوتی تو کیا کسی سے آنکھ چار کر سکتا بس آئینے میں اپنی شکل آپ ہی دیکھتا اور چشمک کرتا ہے جو یہ اشارہ ہے کہ آدم کی چیزیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی کہ جب دونوں سے تمسک ہو تب یہ ہے کہ اپنی نادانی سے کہیں ایک ہی کو کافی نہ سمجھ لیں اچھا لوگاں دو آبا دیکھنا لیں آپ کی جس کے پاس محض ایک ہی ہوتی ہے آخر میں وہ بھی تو ضرورت محسوس کرتا ہے کہ چلو ایسے میں موقع غنیمت ہے دوسرے کی جگہ خالی ہے بنا کے بٹھا دو بنا کے بٹھا دو یہ حاضر مصنوعی لاکھے رکھتا ہے مجاز پہ حقیقت کو رنگ چاہتا ہے نقل کو اصل کا قائم مقام بناتا ہے پاک دنیا دھوکے میں پل جائے مگر غواث نگاہیں حقیقت شناس نظریں وہ ایک ہی نظر میں تاو جاتی ہیں کہ ارے بنا کے بٹھا دینا یہ تو ان کی پرانی ہے بس جو حقیقتاً صاحب منصب ہے وہ دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے کہ کیا ہوگا اگر تم نے بنا کے بٹھا دیا ارے وقت پڑے گا تو مشکل کچھ آئی ہم ہی کریں گے جھکنا ہماری ہی طرف پڑے گا راز اس وقت کھلتا ہے کہ جب کوئی تحریر سامنے آتی ہے جب کوئی کتابی مسئلہ سامنے آتا ہے خود میں تو اتنی صلاحیت ہے نہیں کہ جو پڑھ کے سنا دے اس لیے کہ مسنوعی ہیں لہذا فرائض منصبی کے انجام دینے سے قاسر رہ جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تحلو کو اشارہ ہوتا ہے کہ اس وقت عزت تمہارے ہاتھ ہے مشکل کشائی تمہارے ہاتھ ہے جو حقیقتاً صاحب منصب ہے جب وہ مشکل کشائی کر دیتا ہے تو اسے بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں حلال اس سے معلوم ہوا کہ نور مشکل کشا بھی ہوتا ظلمتوں سے نجات اسی کے تفائل میں ملتی ہے تاریخ وادی اسی کے سہارے تیہ ہوتی ہے اسی کے اوڑ جانے سے محفلیں منتشر ہو جاتی ہیں اسی کے معدوم ہو جانے سے نشہ من کی رونق بدل جاتی ہے بس اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کا نور ہے ایک صلوات بیجے محمد کس کا نور ہے کب سے اس نے دنیا کو جگم گایا کب سے اس نے دنیا میں قدم رکھا اس کے سمجھنے کے لیے عقلیں دنگ ہیں اور شعور کی بسات الٹی ہوئی ہے فہم کا خزانہ لٹ رہا ہے ادراک کی بلندیاں پست ہیں خوش کی شما جھل ملا رہی ہے خیرت کے بازو شل ہو رہے ہیں کمند تحقیق بام جستجو پہ پہنچتے پہنچتے ٹوٹی جاتی ہے کوئی سائنس کی دور بینے لگا کے دیکھ رہا ہے کوئی حکمت کا سرمہ لگا کے ہر سننے گا ہے کہ آخر یہ ہے کیا یہ نور کب سے عالم وجود میں آیا ان کی اصل کیا ہے یہ ایک سیاد جب دنیا کی طرف ملتا ہے تو نظر ڈالتا ہے بیازِ ہستی کی سطروں کا متعلق کرتا ہے دیوانِ عالم کا مطلع و مقتع اس کے پیش نظر ہوتا ہے کتابِ امکانی کا ہر حرف اس کے نباہوں میں رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے زیرِ زمین زیرِ قدم زمین کا فرش ہے وہ دیکھتا ہے کہ بالہِ سر فلکہ شامیانہ ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ تمام چیزیں کس چیز سے بنی ان کی اصل کیا ہے ان کا مادہ کیا ہے ان کو کس نے بنایا ہے اس لیے کہ اگر یہ تمام چیزیں اناصرِ عربہ سے بنی تو سوال یہ ہے کہ اناصرِ عربہ کس چیز سے بنی اناصرِ عربہ اگر مادہ ہوئے تو مادہِ ثانیہ ہوئے نہ کہ مادہِ اولا اور یہاں تلاشِ جستجو جو ہے وہ مادہِ اولا کی تو سب سے پہلے یونان کا ایک حکیم دین اقراطیس آگے بہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی فضا ہم کو نظر آ رہی ہے اس میں مادہ ہی مادہ پرواز کر رہا ہے جس کی ابتدائی حالت تھوس ذرات کی ہے یہ ذرات ان قسام وحنی کو قبول کرتے ہیں لیکن تقسیم خارجی کو نہیں ان ذروں کی حقیقت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ان ذروں کی حقیقت بالکل ایک ہے یہ اتنے مختصر ہیں کہ نہ تو کسی ذر سے ٹوٹ سکتے ہیں نہ کسی آلے سے کٹ سکتے ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ذرے ایک سوئی کی نوک پر کئی کروڑ ذرے جمع ہو جاتے ہیں اور جب یہ ذرے جمع ہو جاتے ہیں تو جسم کی صورت آلے میں وجود میں آ جاتی ہے تو حضور والا یہ اسی مادہ ہی کی کارفرمائیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انسان اس بام ارتقاء پر پہنچ گیا آوازوں کو اس نے آسیر کر لیا ہواوں کو اس نے مسخر کر لیا پانی پہ وہ راستہ چلنے لگا دوشے ہوا وہ پرواز کرنے لگا مشتری پہ کمن پھیکنے لگا زہل سے غوابط قائم کرنے لگا مجھے کہنے دیئے کہ انسان جہاں تک ترقی کرتا جائے اسے دل کھول کے ترقی کر لینے دیئے پھر بھی آخر میں مجھے اتنا کہنے کا حق حاتل رہے گا کہ خلاع بسیت کو قائم کر کے ستارے پہ جانا اور ہے زمین پہ بیٹھ کے ستارے پہ گڑا اور تو کچھ نہیں بس دیمیقراتی سے کہنا یہ ہے کہ مادہی خالق ہے مادہی مؤثر ہے مادہی نے تمام عالم کو پیدا کیا ہے اس سلسلے میں اور تو کچھ نہیں بس دیمیقراتی سے مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ یہ بتا دو کہ اگر مادہی مؤثر ہے وہ مادہی خالق ہے تو بس یہ بتا دو کہ مادے میں یہ شعور کس نے پیدا کیا ہے کہ آنکھ کو آنکھ کی جگہ رکھے آنکھ کو ہاتھ کی جگہ رکھے پہر کو پہر کی جگہ رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ خالق نہیں ہے بلکہ ماں وراء المادہ بھی کوئی طاقت ہے اس کے بعد متقلمین آگے بلتے ہیں میں زیادہ عرض کرنا نہیں ہے متقلمین آگے بستے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی فضاء ہے اس میں مادہ ہی مادہ پرواز کر رہا ہے لیکن یہ ایسے ذرے ہیں کہ جو نہ تو تقسیم ذہنی کو قبول کرتے ہیں نہ تقسیم خارجی کو ان ذروں کی حقیقت و ماہیت الگ الگ ہے ان میں بعض پانی کے اجزاء ہیں بعض آپ کے اجزاء ہیں بعض ہوا کے اجزاء ہیں بعض مٹی کے اجزاء ہیں اور جب خلاقِ عالم کو منظور ہوتا ہے تو وہ ان ذرات کو جمع کر کے جسم کو خلطِ وجود پہنا دیتا ہے اب میرا مظلمہ سوچے کہ دیم اقراطیس اور متقلمین کے نظریات میں اپنے اپنے مقام پر خود کتنا اختلاف ہے کہ دیم اقراطیس مادے کو خالق مان رہا ہے متقلمین مادے کو مخلوق مان رہی ہیں وہ کہتا ہے کہ ذروں کی حقیقت ایک ہے ان کے نزدیک مختلف الماہیت ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ ذرے جو ہیں وہ تجزیہ کو قبول کرتے ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ ناقابل تجزیہ ہیں اب یہ مباعث اس قابل نہیں کہ میں آپ کے سامنے اِن مباعث کو پیش کروں اور آدیس زیادہ ملے اس کو سولا دوں بات آ گئی تھی اس لیے میں نے اتنا اشارہ بھی کر گیا کہ آیا کوئی ذرہ ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں کہ جو تقسیم اقلی و ذہنی کو قبول نہ کرتا ہو اور جب وہ قابل تقسیم نہیں ہے تو ایسے عجزہ سے جسم کی تشکیل کیوں کر ممکن ہے اگر مادے میں حصہ نہیں تو حصہ قوت نہیں کس میں اگر مادہ ایک ہی قسم کا ہے تو اختلاف یا سرات و نتائج کیوں کر ہوا اگر مادہ مختلف قسم کا ہے تو ایک سے زائد قدیم کیوں کر ہوئے اب یہ سارے مباعث اپنے اپنے مقام پر تقسیم یا طلب ہیں بس آخر میں ایک مقولہ ارستو کا اور سنگی اس کا کہنا یہ ہے کہ مادہ اولا ایک جہوہر بسیط ہے کہ جو خود تو جسم نہیں ہے مگر جسم کی صورت قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہے جیسے دانا خود تو درخ نہیں ہے لیکن درخ کی صورت قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہے ایک دانا زمین میں ڈالا کچھ عرصے کے بعد اتنا تناور درخ روئیدہ ہو گیا شاخوں نے اپنے دست و بازو اتنے پھیلا لیے کہ پورا قافلہ اس کے سائے میں پناہ لینے لگا کم از کم یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا تاجب تو ختم ہو جاتا ہے کہ جب اتنا بلا درخ ایک تخم میں چھپ سکتا ہے تو کیا سارا قرآن مختلف ہے اس کا کہنا یہ عرصتو کا کہنا یہ ہے کہ مادہ ایک صورت چھوکے دوسری صورت کے لباس میں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے پہ فرض کیجئے اگر پانی ہوا ہو جائے تو سوا اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ پہلے پانی کی شکل تھی اور اب اس کی جگہ ہوا کی شکل آ گئی لیکن وہ چیز کہ جس میں پہلے پانی کی شکل تھی اور بعد میں ہوا کی شکل آئی وہ اپنے مقام پر باقی ہے بس جو چیز باقی ہے اس کا نام ہے مادہ اور حیولہ اور جو چیز بدل رہی ہے اس کا نام ہے صورت تو میں مثال سے ارز کروں کہ مادہ ایک ہوتا ہے شکل و صورت کے بدلنے سے اسما بھی بدلتی ہیں اور افعال بھی بدلتی ہیں بھئی فرض کیجئے لوہا ہے ایک مادہ ہے اس لوہے سے آپ نے قلم بنایا اس کا نام ہو گیا قلم اس کا کام ہو گیا لکھنا اسی سے چھوڑی بنا لی اس کا نام ہو گیا چھوڑی اس کا کام ہو گیا کٹنا اسی سے تلوار بنا لی جہاد کرنے کے کام آئی اسی لوہے سے زیوہ بنا لی جسم کی حفاظت کا کام دینے لگی سپر بنا لی دشمن کا وار رکھنے کے کام آئی مادہ ان سب کا ایک ہے شکل و صورت بدل لہی ہے شکل و صورت کے بدلنے سے اسما بدل لہی ہیں اور افعال بدل لہی ہیں بھئی درخت کی ساری لکھلیاں ایک ہی کام میں تو نہیں آتی انہی لکھلیوں کو جمع کر کے دروازے بنا لیے مکان میں لگانے کے کام آگئے چھوڑکیاں بنا لی رونق دوبالہ ہو گئی انہی ہو جمع کر کے ممبر بنا لیا خطیب کے کام آگیا کرسی بنا لی کرسی سدارت کہلائی کلمدان بنا لیا کلمدان وزارت کہلائی تندوق بنا لیا گھر گرستی رکھنے کے کام آگیا بیتردان بنا لیا ہمیشہ خوشبو بسی رہی ان میں جو بڑے قد و قامت والی تھی میں نے انہیں بھی بے اکار نہیں چھوڑا سکھ میں ڈال دیا ان میں جو چھوٹے قد و قامت والی تھی میں نے انہیں بھی رائے گا نہیں کیا سجدہ گا بنالی اس سفر کرتا ہوں تو چھوٹی سجدہ گا جیب میں رکھ لیتا ہوں وقت آتا ہے تو نکال کے سجدہ بھی کرتا ہوں اب اگر میرے مکان کی کوئی کلی سجدہ گا کے مقابل میں یہ شکوا کرے کہ آپ نے سجدہ گا کو تو جیب میں رکھ لیا مجھے کیوں نہ رکھا تو میں نہ کنگا سرکاز ذرا میری جیب عقیدت کو دیکھئے اور اپنے قد و قامت کو دیکھئے ارے ہمارے یہاں ہمارے یہاں قد و قامت سے کچھ نہیں ہوتا صلاحیت دیکھتے منصب حوالے کی ارے میرے مکان کا کوئی صندوق اگر قلمدان کے مقابل میں آکے یہ شکوا کرنے لگے کہ آپ نے قلم و دعوات کو قلمدان میں کیوں رکھا میرے حوالے کیوں نہ کیا تو میں نہ کنگا سرکاز اگر آپ نے محیط کو دیکھئے اپنے شکم کی وسط کو دیکھئے اس کے بعد قلم و دعوات کی نسبت کو دیکھئے غریب قلم و دعوات کو قلمدان ہی میں رہنے دیجئے اگر آپ سے ماندہ جائے گا تو آپ وقت پہ قلم و دعوات دیکھئے مادہ ایک ہوتا ہے شکل و صورت بدلتی رکھتی ہے حسمہ بھی بدلتے ہیں اور افعال بھی بدلتے ہیں تو آپ اول مخلوق اول مخلوق نہ تو مادہ ہے نہ ہیولہ ہے نہ صورت ہے نہ جاؤھر ہے نہ جسم ہے یہ سب مادی بنیانے بسنے والوں کے نظریات ہیں جنہوں نے سب سے پہلی مخلوق مادے کو قرار دیا لیکن میرا مجمع سمجھتا ہے کہ اگر اول مخلوق سب سے پہلی مخلوق مادہ ہے تو مادہ اپنے وجود میں صورت کا محتاج ہوتا ہے اس لیے ناقص ہے اگر اول مخلوق صورت ہے تو صورت اپنے قیام میں مادے کی محتاج اس لیے ناقص اگر سب سے پہلی مخلوق ارز ہے تو ارز اپنے قیام میں جوہر کا محتاج اس لیے ناقص اگر سب سے پہلی مخلوق جسم ہے تو جسم اپنے وجود میں مکان کا محتاج اس لیے ناقص تو اب ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلی مخلوق وہ ہونا چاہیے کہ جو کمال ہی کمال ہو اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو اس لیے کہ نقص سانے نقص مصنوع کا پتہ بتاتا ہے کہ اگر بنانے والے میں یہ کمی نہ ہوتی تو اس کی بنائی ہوئی چیز میں یہ نقص نہ پایا جاتا تو بس میں کہوں گا فلسفے والو اگر تمہیں بولنا نہ ہو تو خاموش رہو یہ تمہاری ہنگام آرائیوں کا نتیجہ ہے کہ جو آفلاک چکر میں ہیں ستاریں آنکھیں پھال پھال کے دیکھ رہے ہیں چاند کا چہرہ اترا ہوا ہے ہواوں کے دم بھٹ رہے ہیں سمندروں میں توفان برتا ہے زمین خاک اڑا رہی ہے اگر تمہیں بولنا نہ ہے تو خاموش رہو جیسے تم مادہ اولا اور جوہر بصیف سے دابی کر رہے ہو اسی کو میرے نبی کی حدیث نور محمدی بتا رہے ہیں ارسالواز بارواز بلندہ ارسالواز بارواز بلندہ اب یہاں پہنچنے کے بعد مجھے مناقب کی کتابوں مختلف قسم کی حدیثیں ملتی ہیں کہیں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اول ماں خلق اللہ اللہ سب سے پہلے اللہ نے اللہ کو پیدا دی کہیں فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا کہیں فرمایا کہ سب سے پہلے عرش پیدا ہوا کہیں فرمایا کہ سب سے پہلے عشق پیدا ہوا کہیں فرمایا کہ سب سے پہلے پانی خلق ہوا کہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نور خلق ہوا کہیں اپنی چیز نظر بڑی کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تمام پی تمام احادیث ایک وقت میں تو صحیح نہیں ہو سکتی نا فلسفے میں تو اسے باطل کر دیا ہے یہ کہتے کہ الواحدو لا يصدر انہو الا الواحد ایک سے ایک وقت میں ایک ہی چیز تو صادر ہو سکتی ہے متابل چیزیں تو نہیں تو اب ایک وقت میں یہ متضاد قسم کی حدیثیں کیوں کر صحیح ہو سکتی ہیں ایک سلوات ہوئی ہے محمد اللہ علیہ وسلم بس ایک مثال سے واضح کروں تاکہ بچے آسانی سے سمجھ لیں مثال ہی سمجھئے حقیقت پہ سمجھ لیں بے مثال جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی حقیقت سے قریب کر دیتی ہے ایک سلوات جائے محمد اللہ علیہ وسلم اس مجلس کا اعلان ہوا فرش بچھایا گیا مثلا سب سے پہلے آکے میں اس فرش پر بیٹھ گیا اس کے بعد حضرات کی آمد ہوئی میں نے مجلس پہ ہی مجلس خطر ہوئی مجمع منتشر ہوا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا ابھی آپ کو معلوم آج سب سے پہلے کون آیا تھا کہ ابھی ہم کیا بتایا آج ہمیں ذرا دیر سے نکلے پتہ نہیں کون آیا تھا اچھا فرض یہ کہ اسی مجمع میں میرے استاد محترم تشریف فرما تھے ان سے پوچھا ان کا سب سے پہلے میرا شاگرد آیا تھا اچھا میرا کوئی شاگرد موجود تھا اس سے پوچھا اس نے کہا سب سے پہلے میرے استاد آئے تھے میرے دوست موجود تھا اس سے پوچھا اس نے سب سے پہلے میرے باپ آئے تھے میرے دوست موجود تھے ان سے پوچھا ان سے بھی سب سے پہلے میرے دوست آئے تھے تو رشتہ دار موجود تھا اس سے پوچھا اس نے سب سے پہلے میرے رشتہ دار آئے تھے تو باپ نے اور فرمائیا کہ وہ استاد بھی نہیں ہوں وہ شاگر بھی نہیں ہوں وہ باپ بھی نہیں ہوں صرف اعتباری فرق ہے اعتباری فرق ہے کیا مطلب یعنی اس اعتبار سے کہ وہ میرے استاد ہیں میں ان کا شاگرد ہوا اس اعتبار سے کہ وہ میرے شاگرد ہیں میں ان کا استاد ہوا اس اعتبار سے کہ وہ میرا بیٹا ہے میں اس کا باپ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتبار کے بدلنے سے نام بدلتا ہے حقیقت نہیں بدلتا اسمہ بدلتے ہیں حقیقت نہیں بدلتی تمہیں سمجھئے کہ جو جو پیغمبر اعتبارات بدلتے گئے وہ اسمہ بدلتے چلے گئے جب اس اعتبار سے دیکھا کہ نقاش علوم ہے اسے قلم کہہ دیا جب اس اعتبار سے دیکھا کہ امور غیب نقش ہیں اسے لو کہہ دیا جب اس اعتبار سے دیکھا کہ وجہ بقائے عالم ہے اسے پانی کہہ دیا جب علوم مرتبہ کے اعتبار سے دیکھا عرش کہہ دیا جب دفع ظلمت کے اعتبار سے دیکھا نور کہہ دیا اور جب ماہیت کے اعتبار سے دیکھا تو نور محمد فرمار رہا ہے اب یہاں پر ذہن جو کھٹک محسوس کر رہا ہے وہ یہ وہ یہ کہ حضور اکلم تو فرما رہے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق دیا تو اب دیکھئے خلق ہوئے سب میں پہلے اور ظاہر ہوئے سب میں آخر بات کیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہمیشہ تمہید و مقدمات ہوتے ہیں پہلے اور نتیجہ آتا ہے آخرین حدیث قدسی حدیث قدسی بکار کے کہہ رہی ہے ہمارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا علم ہوتا ہے کہ میرا نبی ہے مقصود کل جو کہ مقصود کل آنے والا ہے لہذا زمین کا فرض پہلے سے بچھایا جائے آسمان کا شامیانہ پہلے سے لگایا جائے ستاروں کا چراغاں پہلے سے کیا جائے شمس و قمر کی قندینیں پہلے سے آگے گا ہوں دریاؤں کی سبینیں پہلے سے لگائی جائیں چونکہ مقصود کل آنے والا ہے لہذا آدم جاؤ جاکے دربار آراستہ کرو نو جاؤ جاکے چھڑکاؤ کر دو ابراہیم جاکے باغ لگا دو موسیٰ جاکے چراغ جلا دو سلیمان جاکے فرج بچھا دو جب دنیا سج جائے دربار آراستہ ہو جائے تب ام الخورا کی گود میں آمنات اللال کرو سلواز رام آگے سلواز رام آگے بلد محبت زیادہ ذہمت دینا نہیں ہے اپنے مولو کی مناسبت سے اثروں کہ آج انکشافات کا زمانہ ہے تحریکات ہو رہے ہیں مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی مسائل کو آپ کے فلسفہ اور سائنس سے کہاں تک مطابق کرتے جائیں اس لیے کہ آپ کا فلسفہ اور سائنس جہاں روزانہ رائے بدلتی رہتی ہے مخروضات بدلتے رہتے ہیں منحل بدلتا رہتا ہے مسلک بدلتا رہتا ہے کبھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اناثر چار ہیں آگ ہوا مٹی پانی بعد میں پتہ چلا کی چار نہیں وہ تو چہوہتر ہیں اس کے بعد معلومہ کہ ساؤں ہیں اور آج یہ ایک سو ساتھ ہیں کبھی زمین گھومتی ہے کبھی آسمان گھومتا ہے کبھی چاند گھومتا ہے کبھی سورج گھومتا ہے میں سوچتا ہوں کہ کہیں کہنے والے کہ سر تو کتنے مسائل تھے جن کو آپ نے اپنے فلسفہ اور سائنس پر قیاس کر کے سمجھ لیا یہ تو ہمارے علماء کی دیانتداری تھی کہ انہوں نے احادیث کو محفوظ رکھا آج کا نوجوان احادیث اور موجودات پر ایمان لانے کے لیے تیار بشرتے کہ آپ اسے سمجھا بھی تو پائیں بہت آپ خود سمجھا نہیں پاتے اس غریب کو کفر کا فتوہ دیتے ہیں تو آج کتنے مسائل تھے جن کو آپ نے اپنے فلسفہ اور سائنس پر قیاس کر کے سمجھا بات بہت اثر کرنا ہے آج آپ کے انکشافات میں یہ بتایا ہے کہ سیکل نام ہے جذب مرکزی کا جب تک شاہ اپنے مرکز سے جدہ نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے وزن کا احساس نہیں ہوتا ایک پتھر ہے زمین پر پڑا ہوا جب تک زمین پر پڑا ہے اس کے وزن کا احساس نہیں اب آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا اس کے سکل و گرانی کا اندازہ ہوگا چھوڑ دیجئے تو وہ اپنے مرکز کی طرف چلا جائے گا اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا مرکز ہے تحت نیچے بہت سی ایسی ہیں جن کا مرکز ہے فوق اوپر ایک سوکی ہوئی مشک پانی کی سطح پر ڈال دیجئے تو وہ اپنی کسافت کے سبب ڈوب جائے گی آپ لاکھ بھاریں وہ جائے گی تہے آپ پر اس کا مرکز ہے تحت اسی مشک میں ذرا ہوا بھر کے پانی کی سطح پر ڈال دیجئے اب آپ لاکھ دمائیں وہ آئے گی بالا ہے آپ اس کا مرکز ہو گیا فوق اس کل لیے کے بعد مجھے اپنے مجمع سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتا دیئے کہ نور کا مرکز تحت ہے یا فوق بہت یہ تو کسی دلیل کا محقہ نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ مرکز نور تحت نہیں ہے فوق ہے کہ جب مرکز نور فوق ہے تو جو اثر تاپا نور ہو جس کی خلقت نور سے ہوئی ہو یہ نور مجسم ہو یہ نور تمام ہو اسے بھی اپنے مرکز ہی کی طرف پلٹنا چاہیے تو جب نور کو اپنے مرکز کی طرف پلٹنا چاہیے تو آپ تو مجھے محمد کے یہاں رہنے پتا جب ہو وہاں جانے پھر دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر راشتر گئے کیوں کر مجھے تاجب ہے کہ پیغمبر زمین پر رہے کیوں ان کا یہاں رہنا قابل تاجب ہے وہاں جانا قابل تاجب ہے یقین جانی ہے کہ اسی غلط فہمی کا شکار کچھ بھولے بھالے مسلمان بن گئے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کو میراج روحانی ہوئی جسمانی نہیں اس سلسلے نونوں نے دو شخصیتوں کا بدنام کیا ایک تو حضرت ام المومنین کو اور دوسرے امیر شام کو ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کو میراج میرے بستر سے ہوئی تو جسم تو میرے ہی بستر کر رہا یہی اس کا ثبوت ہے کہ آپ کو روحانی میراج بلکل یہی قول منصوب کیا امیر شام کی طرف اب میں ارس کروں کہ دونوں قول عقل کی بارگاہ میں کہاں تک قابل قبول ہیں کہ ام المومنین کا قول اس لیے قابل قبول نہیں کہ ام المومنین کا نتا ہوا پیغمبر کے ساتھ مدینے میں پیغمبر کو میراج ہوئی مکہ میں تو یہ نتا سے پہلے مکہ کے دوسر کی خبر کیسے ہوئی سلام آج رہا تو یہ امیر شام پا قول امیر شام پا قول اس لیے قابل یہ قبول نہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اسا ناٹ ہی جری فتح مکہ کے موقع پر میراج کا واقعہ ابتدائے بیست کا تو زمانہ کفر کی بات کا اعتبار نہیں قرآن نے ساری گھٹھیاں ایک لفظ سے حل کر دی کہ سبحان اللہ ذی اسراب عابدہ پاک منزہ ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو لے گیا اب اگر بندہ صرف روح کو کہا جاتا ہو ایک سلام آج رہا جاتا ہے مانیے کہ روحانی میں اور اگر روح جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہو تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر میراج میں جسم سمیت تشریف لے گئے تو یاد رہے کہ اگر شبہ میراج کا پردہ ڈالا دی تو دعورِ فلق گوا نجمِ فلق گوا بز میں ملک گوا سید الملک گوا قوسین گوا قطبین گوا نالین گوا وہ راد گوا وہ ہاتھ گوا سلام آج رہا جاتا ہے سلام آج رہا جاتا ہے سلام آج رہا جاتا ہے بلندہ حبود بلندہ حبود بلندہ خواب راحت میں مشروف ہیں حکمِ الٰہی مچل رہا ہے کہ جگہ کے رہنا اور نبوت کا نحب و جلال ایزن نہیں دیتا کہ قدم بڑھانا ملک یہ تجب کشمہ کشمہ ہے ادھر سے دوسرا ملک آتا ہے جبرائیل دیر نہ کرو حکمِ الٰہی یہ ہے کہ اپنے رخ سارے ہمارے حبیب کے قدموں سے قدموں سے مس کرو اب حکم نے کہا تاخیر ممکن تھی ملک جھکا رخ سارے مس کیے بس ایک جملہ کہتا چلوں کہ جہاں فضیلت خود موقع دے رہی ہو کہ ملک کا جھکنا اور کسے پائے محمدی سے رخ سارے مس کرنا یہ انداز بتا رہا ہے کہ جہاں پر میرے نبی کی بشریت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ملکیت کا آگا ایک صلوات ہے جہاں محمد وآلہ بس ایک شکوا کرتا چلوں بارگاہِ الٰہی میں کہ میرے معبود اتنا بڑا مزمع ہے ملائکہ کا اتنی بھری ہوئی محفل ہے اتنے بڑے مزمع میں تو جبرائیل کے علاوہ کوئی ملک نہ ملا جو اس خدمت کا معمور ہوتا یہ جبرائیل میں کونسے خصوصیات ہیں تو عزب نے کیا آواز آئے کہ کیا قرآن نہیں پرستا جو ایک جبرائیل کے کتنے فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں جبرائیل صاحب قوت ملک ہے مقرب بارگاہ ہے حافظ آیات الٰہی ہے امین وحی ہے سید الملائکہ ہے جب اتنے فضائل کا جامع ملک مل گیا تب اس خدمت کے لائق سمجھا دیا کہ اب اس قابل ہوا کہ ہمارے حبیب کے کفے پاس ہے اپنے رخشارے مس کر سکے یہ جبرائیل کے فضائل کون بیان کر رہا ہے یہ حدیثیں تھوڑی ہیں جنہیں ضعیف کہ کے ٹالا جائے یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں ایک ایک سضیلت قرآن بیان کر رہا ہے بس بندنواز یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب بنا کے صرف ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا کہ جس نبی کے زیر قدم اتنے فضائل جمع ہو تو بطاہ اس کے گوش کرتا ہوں اس ملک جوکہ رخ سارے مس کیے برود سفیر بن کے چلی دریچہ بسر کھلا دیدہ شوق واہ ہوئے قصدِ وضو کیا رضوانِ جنہ نے آبِ کاؤسر پیش کیا پیغمبر نے وضو کیا دورہ کتنا مات پڑی میکائی لاکے بڑے سواری پیش کی ادھر پیغمبر پشتے بڑا آق پہیوں جم کے بیٹھے کہ جیسے سلیمان اپنی برسات پا جائیں ادھر پائے مبارک رکاب میں آئے اور ادھر قرآن کی لفظوں میں مانی رکھے گئے ایک سلوان ہے جیسے بھائے بھائے سواری چلی بات ختم کرنا ہے سواری چلی اب وہ منزل آتی ہے کہ جہاں ملک کے لیے بھی دروازہ بند ہے ملک یہ کہہ پیچھے ہٹ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب اگر آگے قدم بڑھاؤں تو پر یلنہ میں کہوں گا جیبراہیل کیوں نہیں آگے بختے کہ آگے قرآن نار ہے کہ جو پر جل جائیں گے یہ قرآن نار تو پیچھے چھوٹ چکا تو یاد رکھئے کہ ملک بھی اپنے نبی کی جلالت سے واقف ہے سمجھتا ہے کہ اگر نبی کی جگہ پر قدم رکھ دوں گا تو انجام میں جلنا ہوگا بس میں کہوں گا جیبراہیل کہ جہاں محمد مجھے چھوڑ کے گئے ہیں تو اسی جہاں کام رہوں گا اچھا یہ بتا ہو کہ جب تم نے نبی کا بازو پکل کے آگے بڑھا دیا تو صدرہ پر تمہارا شغل کیا رہا تو ملک جواب دے گا کہ میں انتظار کرتا رہا کس کا انتظار کر رہے ہو ملک جواب دے گا کہ میں محمد کا منتظر ہوں آجو رئیل اگر آپ نے ایمان کو تمہارے ایمان سے ملا کے دیکھوں تم بھی محمد کے منتظر ہو میں بھی محمد کا سواری آگے بہی واقعی سب آپ کے پیش نظر ہوں امام راضی کا بیان یہ ہے کہ آرس کی نورانیت اس آفتاب کی نورانیت سے دس لاکھ بنا زیادہ جس وقت جناب موسیٰ نے تور پہ جا کے رب عرنی کا سوال کیا تھا توڑک چینک ایک ملک تھا جس نے ہجاب ہٹایا تو اس کی نورانیت کا علم یہ ہے کہ موسیٰ آغش کھا کے گھر پہ تور خاکستر ہو گیا یہ ہے میرا نبی کہ شب میراج کرروبین کی صفوں کو چیرتا ہوا جب زیر آرش پہنچا تو قرآن نے مدہ سرائی کی کہ ما زاغل بسرو وما تغا نہ تو پیغمبر کی آج جھپ کی اور نہ پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھا یہ ادھر ادھر تو وہ دیکھے جو منزل سے ناشمہ زیر آرش پہنچے مکالمہ ہوا سا ہوا عرص کرتے ہیں میرے معبود تو نے ہر نبی کو ایک اچھی دے دی مجھے کیا آتا دی ہے کہ جو مانگنا ہو مانگ لو عرص کرتے ہیں میرے معبود بس ایک مرتبہ تو اپنی زبان مبارک سے مجھے اپنا بندہ تہلی وہی لفظ قرآن نے رکھی کہ سبحان اللہ ذی اسرا بے عابد ہی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا آواز آئی محمد میں نے تم کو اپنا حبیب بنایا علی کو تمہارا جانشین بنایا میرے معبود کا شبہ نعراج اسی لئے بلایا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرانا تھا جب سے پیغمبر بھی منتظر تھے کہ کوئی کھولا میدان ہوئی وقت آیا تو پیغمبر نے ہاتھوں پر بلم کر کے ان کی میراج کو دکھا دیا کبھی وقت آتا ہے تو اپنے کاندھوں پر بلم کرتی ہیں یہ منظر دیکھنا ہو تو آکے کعبے میں دیکھئے کعبہ ہے کہ جو خدا اسے چھلک رہا ہے ہر مقصد کا خدا موجود ہے اس میں غلے کا خدا اور ہے بارش کا خدا اور ہے اولاد کا خدا اور ہے معبودان باطل نے معبود برحق کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اگر وہ چاہتا تو ذرا لب قدرت کو ہلا دیتا اس کے گھر کا تخلیہ ہو جاتا مگر یہی نہ کہ بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو تمہارے بیٹھے رہنے سے منصب میں کوئی فرق نہیں منصب میں کوئی فرق نہیں آسکتا اس سے قلیہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی صاحب منصب کسی موقع پر دشمنوں کی دشمنی سے خاموش ہو جائے تو یہ نہ کہیے گا کہ بازوں میں طاقت باقی نہیں ہے ایک سلام آج بھیجے محمد وآلہ مسامیر المومنین سنم شکنی میں مصروف ہیں ایک نتبہ اس بچ پا جا کے ہاتھ رکا جھوکی ارس کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ بچ میرے جد جناب ابراہیم کی شبیح ہے پیغمبر نے فرمایا علی اس کی بے حرمتی نہ کرو اسے زیر زمین دفن کر دو معلوم ہوتا ہے کہ ہم شکل پیغمبر اگرچہ بچ کیوں نہ ہو لیکن اس کا احترام واجب ہے بس آپ کے آذانِ آلیہ ملتفیت بتائیے جو رسول کی جیتی جاستی تصویر جس کے لئے مولا فرما چکے ہوں اللہم مشہد علیہ علیہ قائم بل والے تُو گوا رہنا تیری راہ میں میرا وہ بے کامر میں جا رہا ہے کہ وہ صورت میں صیرت میں رفتان کے رفتان تیرے رسول سے مشابق بل والے ہم جب تبھی تیرے نبی کی زارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اس فرزن کو دیکھ کے تسکین کر لیتے تھے پالے والے تیری راہ میں مجھے وہ بے کامر بھی عزیز نہیں ہیں مجھے کچھ خصوصیات اور انتیازات نظر آتے ہیں جنبی علیہ اگبر کے ساتھ وہ کسی شہید کے ساتھ نظر نہیں آتی ایک تو یہ کہ مولا نے جس شہید کو رخصت کیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیا لیکن جب مولا نے علیہ اگبر کو رخصت کیا تو مولا اپنی جگہ پر ٹھائرے لکھتے ہیں آگے آگے علیہ اگبر کا بھوڑا پیسے پیسے بھوڑا باب علیہ اگبر نے ملکے دیکھا بابا آپ تو مجھے رخصت فرما چکے ہیں کا بیٹا نانا جان کی تصویر کا اس طرح پلٹ میں نہیں دیتا بی بیٹا جب تک میرا اور تیرا سامنا ہے پلٹ پلٹ کے اپنی صورت مجھے دکھاتے نہیں دوسری خصوصیت یہ کہ مولا نے اپنے ہاتھ سے علی اگبر کو زیرہ پہنائی اپنے ہاتھ سے بادو پکڑ کے گھوڑے پر سواتے ہیں ایک تیسی خصوصیت مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو شہید گھوڑے سے گرا اس نے کسی نہ کسی انداز سے مولا کو مدد کے لیے ضرور سکایا اصحاب گرے تو آواز دی کہ واہ سیدہ حضرت اے مولا ہماری مدد کی جناب عباس کے تین بھائی گھوڑے سے گرے آواز دی واہ خواہ حضرت اے بھائی ہماری مدد کیجئے جناب قاسم بھوڑے سے گرے آواز دی واہ ماہ حضرت اے چچا جان ہماری مدد کیجئے ازادارو جب علی اگبر بھوڑے سے گرنے لگے تو باپ کو مدد کے لیے نہیں پھوڑا یہ نہیں کہا کہ واہ داتا حضرت از کرتے کہ واہ داتا اے بابا پانی کی ضیمت نہ کیجئے گا ویسے میرا سلام آخر قبول کیجئے حسین چلے وآلیہ وآلیہ وآلیت برہا علیکم اللہ بس اولا میں فقرہ سنیے آپ کی ذہمت بھوڑ کیجئے گا کہ جب مولا کا یہ عالم ہے تو لائلہ کا عالم کیا ہوگا بقاتل لکھتے ہیں کہ جب آل محمد کا قافلہ قیدر شام کے شوٹ کے مدینہ آیا ہے اور مدینہ میں پہلی عید آئی ہے جناب امی لیلہ کی نظر ایک طرف میں امی لیلہ نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا جناب زینب آگے بلے لیلہ علی اکبر شہید ہو گیا تم اتنا بے قرار ہو کے نہیں روئی واسہ خیمے میں آ گیا اتنا بے قرار ہو کے نہیں روئی اس وقت کیا بات ہے بس یہ جملہ سنیے جب یاد آ جائے تب رو لیے گا اور اس کا تھی شہزادی میری نظر ایک طرف بڑی تو میں نے بیتا کہ علی اکبر کے ہم سے ناپس میں گلے میں شہزادی اگر میرا علی اکبر میں موجود ہے میری اپنے ہم سے ناپسے گلے میں کا مکاربال اکبر موسیقی موسیقی